مرید کے ڈائی ماہ قبل دورانے رکیتی اپنے ہی ساتھی ڈاکو کو فائر مار کر حلاق کر دیا کا ڈراپ سین ڈی ایس پی افتخار وریہ ڈکٹر ریاض انچارچ ہومیو سائیڈ ایس ایچو سیٹی ولی حسن پاشا کے ہمرا پریس کانفرنس مرید کے ڈائی ماہ قبل شفیق پارک میں لیز جوس گدام میں دورانے رکیتی ڈاکو کی فائرنگ حضت میں آ کر دوسرا ڈاکو حلاق جس کی شناخت فیاض سکنا امین پارک لاہور ہوئی ہے ڈی ایس پی سرکر مرید کے افتخار وریہ نامعلوم پراد ڈاکو کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا جس کی شناخت سحیل اور فسیلا سے ہوئی ہے ڈی ایس پی سرکر مرید کے ملزم سحیل اور فسیلا کئی اضلاع کے مختلفتانوں کو مطلوب تھا انچارج ہومیوسائی ڈکٹر ریاض مرید کے ملزم سحیل اور فسیلا نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں میرے دو بچے ہیں آپ نے درانے ڈکٹی اپنے ہی ساتھی کو فیرنگ کر کے کٹی کر دیئے آپ کو کیا سلام ملنی چاہیے آپ یہ کتنے پچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب صحابی بھائیوں کا میں شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ادھر ہمارے پاس آئے ہیں آج جب کٹھے ہوئے ہیں ایک آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھی ایک کاربائی کی گئی ہے تھانا سٹی کے ایسے چوڑ اور انچارج ہومیوسائی کی طرف سے کہ مورتہ نکتی گیارہ ٹونٹی ٹونٹی کو ایک شام کو اطلاع مصول ہوئی شفیق پارک میں لیس کے گودان پر درانے بارداد ڈکٹی ایک ڈاکو اپنے امرائی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے تو فوری میں بھی موقع پہ گیا میرے ایسے چوڑ ساپ بورا جارج ہومیسائیڈ بھی یہ موقع پہ ڈینڈ بارڈی کو ہم نے قبضے میں لیا ڈاکو کے پاس کوئی چنات کا نہ کوئی آئیڈی کار تھا نہ اس کے پاس کو مبائل تھا بلکل وہ ایسے ہی کھالی پڑا ہوا تھا ڈھرڈ بارڈی پڑی ہوئی تھی تو ہم نے قبضے میں لے کے اس کی پوری ٹریس کرنے کی خواہ کوشی کی پیٹی جو اپنے ساتھی کی فائرنگ سے قتل ہوا تھا اس کے آپ نے ملزم ٹریس کیا ہے سہیر نامی اس کے بارے میں آپ تائے کہ یہ کہاں سے ٹریس کیا اور کن مقدمات میں یہ مطلوب تھا کن ٹھانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بکیتی وید مرڈر ایک ادھر ہوا تھا آج سے تقریباً ڈیڑک ماں پہلے تو اس میں اس نے اپنے ہمراہی جو ساتھی تھا اس کو مرڈر کر دیا تھا تو ابتدائی طور پر تو اس کا علم نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے جو مرڈر ہوا تھا اور نہ اس کا پتا تھا کہ یہ کون ہے جو مارنے والے ہیں تو اس کو ہم نے ایز اپلائنڈ مرڈر اور ایک چیلنگ بھی تھا کہ واردات کے دوران مضامت پہ اس نے جو گدام کا مالک تھا اس نے مارنے کی کوشش کی لیکن یہ اس کے ہمراہی ساتھی کو لگ گیا